برشتہ چار اس سرکار میں برشتہ چار بہت ہی چرم پہمانے پہ بیدبان ہے آپ کہیں بھی جائیے آپ کا جو کام سو روپے میں ہوتا تھا آجوہ کام آپ کا دس اجار میں بھی سمبوتہ نہیں ہو پھائے گا روزگار پہ آپ اپنے بات کر رہے تو روزگار کی ایسی تک ایک سمیہ تھا یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی بچہ بی ایسی کر لے گا تو وہ نوکری پا جائے گا پھر یہ ہوا پھر ہوا بی ایٹ کر لے گا تو نوکری پا جائے گا پھر ہوا بی ٹی سی کر لے گا تو نوکری پا جائے گا پھر ہوا پیٹ کر لے گا تو نوکری پا جائے پھر سیٹٹ آیا پھر اس سمیجھ بھارتی انتہ پالٹی نے پیٹ نکھالا ہے پیٹ کر لے گا تو میں یہ مودی جی سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک ایسی ڈگری بتا دیں جو ہمارے بی روزگار بھائی اگر اس ڈگری کو کر لیں تو چالیس پچاس ہزار کی نوکری نہیں وہ اپنا جیونی آپن کرنے کے لیے بیس سے پچیس ہزار کی نوکری سرکار ان کو سرکاری نوکری نہیں چاہیے صرف اپنی جیوی کا چلانے کے لیے بیس سے پچیس ہزار کی پرائیویٹ نوکری یا کوئی کمپنی کچھ بھی ایسا کریں جسے ہمارے بیروزگار بھائی جو بیروزگاری کے عالم میں چائے بیچنے کے لیے پنچر بنانے کے لیے سبجی بیچنے کے لیے انڈا کی دکان لگانے کے لیے تطپر ہیں ہم کو لگتا ہے لالجی برما بہت ہی مجبوط تی سے چناؤ لڑ رہے ہیں اور وہ چار تاریخ کو جو ہے کیا کام کاج رہا لالجی برما کا انہوں نے سواست کے چھیتر میں انہوں نے کافی کام کیا ہے ہمارا کوئی مددہ ہی نہیں ہے بھارتی جندہ پارٹی پور بہوما سے اپنی سرکار بنا رہی ہے مہنگایی روزگاری اگر پڑی ہے تو لوگوں کا بیتن بھی بڑا ہے ان کی آئے بھی بڑی ہے اس میں مہنگایی بیروزگاری کی کوئی باتیں نہیں ہے جس کا بیتن چالیس ہزار تھا جو ساٹھ ہزار لے رہا ہے سبجی دو روپے میں تھی ہے چار روپے میں بک رہی ہے اس میں مہنگایی کی کوئی باتیں نہیں ہیں چار سال کی اگنی بیروزہ دینا چاہتے ہیں اپنے لیے جب آئے چودہ میں تو بھائیو پانچ سال کا سمیں مانگا پانچ سال کا جنتہ نے دے دیا پھر چودہ میں آئے پھر انیس میں آئے پھر پانچ سال کا سمیں مانگا آج وہ سمبھتا پچہتر سال کی عمر میں پناہ پھر ایک بار سمیں مانگ رہے ہیں ایسی کیا ایستیتی ہے ارے وہ بجور ہو گئے ہیں انہوں نے جنتہ کے لیے بہت پریشرم کیا دیش کو بہت اچھ سکھر بلے گئے ہیں ان کو جنتہ آرام دینا چاہتے ہیں امبیٹکر نگر میں پچیس مئی کو مددان ہونا ہے سبھی راجنیتک پارٹیاں بھی دمگم سے پرچار کر رہی ہیں ایسے میں ہماری اپسٹی اکبرپور بیدھان سبھا میں ہے اور لوگوں سے جانتے ہیں کہ آخر چناؤ میں اس بار کیا محول ہے کون سے مددے ہاوی رہیں گے راشت کے مددے پہ مددان ہو گیا یا آسانیہ مددے ہاوی رہیں گے ہمارے ساتھ کچھ یہ ہوا ہے اور لوگوں سے بات کرتے ہیں چناؤ کا محول کیا دیکھ رہے ہیں چناؤ کا محول یہی ہے چناؤ جیت چکے ہیں ریتے پانڈے جی اچھا بھارتیا جانتا پارٹی چناؤ لڑ رہی ہے تیسری بار موڈی کو پردان منتری بنانے کے لیے بکشت بھارت دوہزار سہتالی رول اچھا پورا کر دی اور سپا کانگرے جانتے کیوں لڑ رہی ہے یہ اپنی پارٹی بچانے کے لیے لڑ رہی ہے ہاں لالدی برما اپنی راجنیت کی آخری کا ہی بھر زکرکون کے پاس کوئی راجنیت کرنے والا ہے نہیں وہ آخری دیا میں یہاں تمام یواؤں سے بات کیا یواؤں کہہ رہے ہیں کہ بیروزگاری بہت زیادہ یواؤں کے بیروزگاری نہیں ہے جو کرنے لائے کو اپنا کام کر رہا ہے جو ان سپائیوں کی مانسکتہ سے دوسر مانسکتہ سے گرسیت ہے وہ بیروزگاری کی بات کر رہا ہے کہاں بیروزگاری بتائیے کرنے والا کما کے کھا رہا ہے آپ ایک بڑے آدمی کا نام بتائیے چھت کا جو پرائمری کے ٹیچر رہا ہو اور کرول پتی بنا رہا ہو جو کوئی سیکریٹری رہا ہو کرول پتی عرب پتی بنا ہو جو کوئی لیکپال رہا ہو ہر وقتی وہی کرول پتی عرب پتی خرب پتی بنا ہے جو جگہ میں نام کمایا جو اپنے بلبوتے پہ اپنے ہونر سے اپنے کارے کاؤسل چھمتا سے کام کیا ہے اور سروڑ گار کی اپنا بیجنس کیا بیوثائی کیا ہے راہل گاردی کہہ رہے ہیں کہ ہماری سرکار بنتے ہی تیس لاکھ ہی وہاں کو روزگار دیں گے دیکھئے راہل گاردی جی اس دیش کے ہیئے نہیں پہلی چیز جان لیجئے انہوں بھارت کی راجنیت کی ارث بیوث تک گیانہ نہیں ہے یعنی جان ہوتا تو ایسا نہ کہتے آج جان کے چلیے مان کے چلیے موڈی جی ہی دیش کے بھوث ہیں 2047 تک موڈی جی کا جو سپنا ہے ہمارا بھارت دیش بکشت راشت کی سیڑی میں کھڑا ہوگا اور ایک بات سنیے آپ نے کبھی امریکہ میں دیکھا کہ تیچر بیتن کے لیے دھمنا دیتے ہو سکریٹی بیتن کے لیے دیتے ہو کیونکہ امریکہ بکشت راشت ہے وہاں کے لوگ نوکری دیتے ہیں نہ کہ مانگتے ہیں کٹوڑا لے کے ٹھیک اسی طریقے سے ہمارے موڈی جی بھارت دیش کے یوان کو ایسا بنائیں گے پوری دنیا کو ہمارے دیش کا روزگار دے گا اس فیری میں ہمارا دیش کڑا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ جو دھرنے پہ بیٹھے ہیں چھاتروں کو جھوٹا نکال کے مارو دیکھئے مانیے اوم پرکاس راجبر جی اینڈی اے گڑڈوینڈرنڈ کے سہیوگی ہے اور دیکھئے امریکہ تکاجہ ہے ہو سکتا ہے آدمی کئی بھی سے بولتے بولتے یہ جبان ہے بھائیہ بیپچھ والے پتا نہیں کیا کیا بول گئے ہیں بھالی جی وہ تو ایک سہیوگی ہے جن کے ساتھ ساپ اور بچوں کا جو دوستی ہے انڈیا گڑ بندن وہ تو ایک دوسرے کو مٹانے کے سپنے دیکھتے تھے آج ان کے دل کی اسمیتہ کی سوال ہے ان کا دل نشت ہونے کا گار پہ اسی لیے ایسا بیان دے رہے ہیں امبیٹکر نگر پانچ کی پانچ بیدھان سبھا سیٹے ہیں یہاں پانچو بیدھان سبھاوں پر سماجوادی پائٹی نے جیت حاصل کی لوگ سبھا میں آپ کیسا دیکھ رہے ہیں امبیٹکر نگر سپا کے گھر میں بی جے پی دو ہزار بارہ سے پہلے جن پر امبیٹکر نگر میں لوگ سبھا کے چنہ ہوتے تھے بیدھان سبھا کے چنہ ہوتے تھے بھاجپا بیدھان سبھا میں 22 اوڑ پاتی تھی لوگ سبھا میں 5000 اوڑ پاتی تھی رہی بات آپ نے پانچو بیدھان سبھا سیٹوں کی بات کی مطلو یہاں سنگٹھن بہت مجبوث ہے لیکن پرچاسی واس چہرے کی لڑائی ہوتی ہے ہمارے پاس ایسا چہرہ ہے ہمارے پاس یوتھ آئیکن کا ایسا چہرہ ریٹیس پانے جی جو بیسک ارس بیوستہ کے ایک جنہ دھار ہے بیسک نیتا کے روپ میں ریٹیس پانے جی پہچانے ریٹیس پانے کی چہرے قدم پر بھارتی ہے جنتا پٹی دو لاکھ سے جڑا اوٹو جیتنے پر تیار ہے پچیس مائی کو امبیٹکا نگر میں مدان ہونا ہے ایسے کیا مددے رہیں گے جو آپ جن مددوں کو لے کر آپ مدان کرنے جائیں گے برشتہ چار اس سرکار میں برشتہ چار بہت ہی چرم پیمانے پر بیدبان ہے آپ کہیں بھی جائیے آپ کا جو کام سو روپے میں ہوتا تھا آجوہ کام آپ کا دس جار میں بھی سمبوتہ نہیں ہو پھائے گا مہنگائی پہ ساڑھے چار سو کے سلینڈر پہ اسمریتی ایرانی اور موڈی جی کا بہاں سڑتا ہے کہ ہم آئیں گے اور آپ کو سستا سلینڈر ساری چیزوں کو ہم جو ہے آپ کے کمائی کے انروپ آپ کو اپلپد کرائیں گے لیکن ہوا کہ ساڑھے چار سو کا سلینڈر آج گیارہ سو روپے میں جنتا لینے کے لیے بیوست ہے پھر آجائیے آپ بیروزگاری پہ بیروزگاری کا یہ عالم ہے کہ پرتیک گارجن اپنے بیٹے کو بیرڈ بیٹی سی ایک لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ روپے میں کراتا ہے اس کے بعد آویدن فارم ڈالتا ہے پھر پتا چلتا ہے کہ پریچھا لیک ہو گئی ہے پریچھا لیک ہونا تو ایک عام بات ہو گیا آئی سرکار میں کوئی بھی پریچھا جتنے بھی پریچھائیں سرکار نے کرائی ہے کوئی پریچھا ایسا نہیں ہوا اس میں پیپر لیک نہ ہوا دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے پیپر لیک ہوا اس میں فائی آر بھی درج ہوا لوگ جیل بھی گئے سرکار میں جیل جاتے ہیں نکلتے ہوں گے لیکن جیل جاتے وقت تو پیپر میں آتا ہے لیکن جب نکلتے ہیں تو ساید کبھی کہیں نیوز میں نہیں آیا ہے ایسی کہ برکہ پھلا بیکتی بیجے بی فرمنٹ لگا تار کہہ رہی سڑکوں کا جال بچھرا ہے کسانوں کو پانچ آنا جسے ہم کو نہیں لگتا ہے کہ آنا جسے جو سچھت سماج ہے اس کے بیٹے کو روزگار مل سکتا ہے یا جس کی مہلا کسی ہاسپیٹل میں اڈمیٹ ہو پانچ کلو راسن سے اس کا علاج ہو سکتا ہے باقی روزگار پہ آپ اپنے بات کر رہے تو روزگار کی ایسی تکی ایک سمیہ تھا یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی بچہ بی ایسی کر لے گا تو وہ نوکری پا جائے گا پھر یہ ہوا اگر کوئی ایسی کر لے گا تو نوکری پا جائے گا پھر وہ بیٹ کر لے گا تو نوکری پا جائے گا پھر وہ بیٹی سی کر لے گا تو نوکری پا جائے گا پھر وہ پیٹ کر لے گا تو نوکری پا جائے پھر سیٹٹ آیا پھر آج سمجھ بھارتی انتہ پارٹی نے پیٹ نکھالا ہے پیٹ کر لے گا تو مودی جی سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک ایسی ڈگری بتا دیں جو ہمارے بی روزگار بھائی اگر اس ڈگری کو کر لیں تو چالیس پچاس ہزار کی نوکری نہیں وہ اپنا جیونی آپن کرنے کے لیے بیس سے پچیس ہزار کی نوکری یا سرکار انکو سرکاری نوکری نہیں چاہیے صرف اپنی جیوکہ چلانے کے لیے بیس سے پچیس ہزار کی پرائیویٹ نوکری یا کوئی کمپنی یا کچھ بھی ایسا کریں جی سے ہمارے بی روزگار بھائی جو بی روزگاری کے عالم میں چائے بیچنے کے لیے پنچر بنانے کے لیے سبجی بیچنے کے لیے انڈا کی دکان لگانے کے لیے تطپر ہیں کم سے کم وہ کہیں کسی کمپنی میں باز پر ایک نعرہ دی ہے چار سو پار اتنا سب کچھ ہے تو چار سو پار چار سو پار اسمبھو ہے ان کی یہ کس نیت چار سو پار کریں گے مودی جی یہ بتائیں کل سمبھوطہ ہم نے سنا ہے کام کیے ہیں کام کیا کیے ہیں وہ جنتہ جان رہی ہے جنتہ بھی جو ہے ان کو جواب دے گی لال جی برما رتیس پانڈے دونوں بسپا میں تھے آج دونوں لوگ آمنے سامنے چناؤ لڑ رہے ہیں لال جی برما انڈیا گڑوانن سے رتیس پانڈے بی جے پی سے کون کتنا مضبوط آپ کو بیٹگرنگر میں دکھ رہا ہے ہم کو لگتا ہے لال جی برما بہت ہی مضبوط تی سے چناؤ لڑ رہے ہیں اور وہ چار تاریخ کو جو ہے کیا کام کاج رہا لال جی برما انہوں نے سواست کے چھیتر میں انہوں نے کافی کام کیا ہے ابھی کوئی بھاج پائی ہو یا سپائی ہو یا بسپائی ہو یا کانگریسی ہو ان کے پاس فون کریے اگر ان کا نمبر ہو اور یہ کہیے کہ ہمارے پریوار کا فالا بیکتی میڈیکل کالیج میں ایڈمیٹ ہونا ہے مرنے کے کاراگار پہ ہے تو دس سے پندرہ منٹ میں آپ کو جو ہے لکھنو کے کسی بھی بڑے ہاسپیٹل میں چاہے وہ سرکاری ہو اکوہ پرائیویٹ ہو وہ ایڈمیٹ کرانے کا پریاس کریں گے اور آپ کا پیسینٹ ایڈمیٹ ہو بھی جائے گا مرنے پانچ سال کارکال پورا ہو گیا سانسد رہے مبیٹکرنگر میں کیا کچھ بکاس کار آپ ان کا مبیٹکرنگر میں مجھے کہیں بھی ان کا ایک سلہ پٹ نہیں دکھتا ہے جس میں لکھا ہو کہ مانیے سانسد جی کے دوارہ وہ کہہ رہے تھے میں بیپچ میں تھا بیپچ میں تھے پہلے ان کے پیتا جی بھی سانسد تھے ہم کو لگتا ہے اس سمیں انہی لوگوں کی سرکار تھی اسی سمیں کا بتائیں پریقل پنا کر کے انہوں نے کیا کیا ہے بہرحال ہم بس یہ جانتے ہیں کہ جنتہ جو ہے بہت ہی امبیٹکرنگر کی سمجھدار ہے یہاں پارٹی چناؤ لڑ رہی ہے یہاں جنتہ خود چناؤ لڑ رہی ہے یہاں نہ لازی برما چناؤ لڑ رہی ہے نہ یہاں نیتے سپانڈی جی چناؤ لڑ رہی ہے کیا نام ہے آپ کا ہمارا نام ستی مجھا ہے لوگ سبھا چناؤ قریب ہے پچیت مہی کو آپ کے جلے میں مدان ہونا ہے کیا ایسے مددے رہیں گے آپ کن مددوں کو لے کر مدان کرنے جائیں گے مددے تو کچھ نہیں ہے مددے یہی ہے جو راشت ہی بھارتی جنتہ پارٹی یہ کئیسی پارٹی جو راشت کو سب کو ساتھ لے کر کام کرنے والی پارٹی ہے راشت کو بھی دیکھتے ہوئے وہ کام کرتی ہے اسی لئے مددہ تو کوئی نہیں ہے مددہ تو سب کچھ بھارتی جنتہ پارٹی یوہ جو کہہ رہے ہیں روزگاری ابھی دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی نے اگنی بیر جیسی ایک یوزنا لے آئی جو یوہوں کے لئے ایک اچھا روزگار کا اوسر ہے اس میں اگر اچھا پرتبابان یوہ ہے تو کارے کرے گا اس کے بعد اس کا انبھو کے انسار بھی اس کو آرمی میں بھی جگہ چلگاتار کہہ رہا ہے چار سال کی کون سی نوکری چار سال کی یوگتہ کے اوپر ہے چار سال کی یوگتہ کے انسار اس کی جو رہے گا اسی کے انسار اس کو ارجسٹ کیا جائے گا پانچ پانچ بیدھان سبح سینٹے ہیں امبیٹکر نگر میں ساروک پہ سماجوادی پارٹی کا قبضہ ہے ایسے میں پی جے پی امبیٹکر نگر میں کہا یہ تو یہاں کی اب جنتہ بھی پستہ رہی ہے کہ ہم نے بیدھان سبح کے چناؤں میں گلتی کر گئے جو بیپچ کے نیتاؤں کو اوٹ کر گئے بھارتی جنتہ پارٹی کو اس بار اوٹ کرے گی پوری لوگ سبح میں پرچنٹ بہمت کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی یہاں چیتنے جا رہے ہیں یہ ایوڈیاں سے سٹا ہے امبیٹکر نگر کچھ رام مندر پرسیسہ کا بھی اثر یہاں دکھے گا بلکل اثر دکھے گا کیونکہ ہم سبھی کے پربو سیر رام جی آ رہا تھے اور پام سو برسوں کا سنگر تھا جو کہ آج بھارتی جنتہ پارٹی کی دین ہے کہ رام مندر پربو سیر رام جی وہاں پہ بیراج مان ہوئے کیونکہ بھی پچھی دل کے یہی نیتہ تھے جو کارشیوکوں پہ لاکھی گولیاں چلوانے والے تھے اور کوئی بھی جو ہے گولیاں چلیے اور کتنوں کا خون بھا کتنوں کی جان گیا لیکن آج بھارتی جنتہ پارٹی ایک بڑا مندر بیسال پورے بس چرچت مندر بن گیا جو کہ ایک بہت بڑا دارمیک اسطل ہو سیت ہو چکا بس پائیٹ اسطل پر کیا نام ہے آپ کا میرا نام سوانتر باتی لوگ سبھاتی ناؤ قریب ہے ایسے کیا مددے رہیں گے کن مددوں کے لئے آپ مددان کرنے جائیں گے ہمارا کوئی مددہ ہی نہیں ہے بھارتی جندہ پارٹی پورے بہوں سے اپنی سرکار بنا رہی ہے پی بار چار سو پار ہو رہی ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے مہنگائی روزگاری اور تمام چیزیں مہنگائی روزگاری کیا مہنگائی روزگاری اگر پڑی ہے تو لوگوں کا بیتن بھی بڑا ہے ان کی آئے بھی بڑی ہے اس میں مہنگائی بی روزگاری کوئی بڑی ہے جس کا بیتن چالیس ہزار تھا جو ساٹھ ہزار لے رہا ہے سبجی دو روپے میں تھی چار روپے میں بک رہی ہے اس میں مہنگائی کی کوئی باتیں نہیں ہیں پیٹرول ڈیجل گیس ہمیں باہر سے لینا پڑتا ہے جو کی سی ایسٹی جی ایسٹی جو آئی جی ایسٹی جو بی جی پی لے کے آئی ہے اس کے انسار ہی ہم اس کا ٹیکس پہ کر رہے ہیں اس میں کوئی بھروتری نہیں ہوئی ہے یہ سپا کا گھڑ ہے سپا کا ہے سپا کا ہے پانچو پانچو بیدان سپا کی کھاتے میں بی جے بھی کہاں یہاں کتنی مجھبوری چنانو بس جنتا سے تھوڑی بھول ہو گئی ہے جس کا پستاوہ جنتا کر رہی ہے لیکن اس بار سماجوادی پارٹی کو نشطیت روپ سے امیڑکر نگر کی جنتا اکھار پھیکنے کا کاریے کرے گی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کیا نام رہی ہے چلتی باری چل رہا ہے آپ کی بار چار سو پار ہوگا اور ریتے سپانڈیج پناہ سانسد بنیں گے امیڑکر نگر سے بی پچ کہہ رہا ہے لگا تار کی چار سو پار ڈیجل پیٹرول سب ہو جائے دیکھیں بھائی ڈیجل پیٹرول ہمیشہ مہنگا ہے کوئی بھی سرکار آئی ڈیجل پیٹرول ہمیشہ ہی مہنگا ہوگا اور امیڑکر نگر سکتی کمل کھلنے کا کام کریں گے کیا نام ہے آپ کا شیو کیا لگ رہا ہے لکھ سو بھجلوں کری آپ کی موٹوں کو لے کر مدان کرنے جائیں گے دیکھیں ہم جوا پیڑی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار چل لیے اور بہت سارے مددی ہے پہلا تو ہم لوگ بشیش مددہ ہے جو ہم لوگ کے آراد ہے پربوشی رام کی مندیر پر اتنے دیر سے کوڑ پر محملہ چل آتا بھارتی جنتہ پارٹی نے مدد کو ختم کروایا ہے اب مدی نرمار ہوا ہے تو ہم لوگ بھائیہ سب سے بڑا مطنام لوگ بھگوان رام آراد ہے بھائیہ روزگاری بھائیہ 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 مہنگائی روزگاری مہنگائی روزگاری کہیں نہیں ہے مہنگائی روزگاری دیکھیں اب آج کا یو آج چاہی کی ٹپری پر بیٹھے گا جب چاہی کی ٹپری پر بیٹھنا شروع کر دے گا تو مہنگائی روزگاری بڑھے گی بڑھے گی جو پہلے کی یو آتھے وہ پڑھائی پر فوکس کرتے تھے اپنا اور چاہی کی ٹپریوں پر کم رتے سپانڈے بہت ہی اچھے ہیں لیکن یہاں ناراجگی مودی جی کس سے جو ہے 2014 میں جب مودی جی کا بہا ساڑ آتا تھا بہت اچھا لگتا لیکن جو 2019 میں بولنا شروع کیے جب 2019 میں بولنا شروع کیے تب تھوڑا سا کم اچھا لگنے لگا اور 2024 میں جب بولنا تو جنتہ ان کو سننے کا پریاس ہی نہیں کر رہی ہے جیسے جھوٹے وادے سویس بینک کی لسٹ نکال کے لے آئیں گے کالادھان واپس لے آئیں سویس بینک کی لسٹ نکال نکال تے وہ سٹیٹ بینک کی لسٹ چھپانے کا پریاس کیے ہیں یہ سپریم پورٹ نے اجھا کر دیا ہے بولتے تھے کیا ہم سویس بینک کی لسٹ لے آئیں گے لسٹ نکال لیں گے لیکن سپریم پورٹ کی جب لتار پڑی ہے تب جا کے دیش کے سامنے ان کا جو اس بی آئی میں ان کا چندہ جمع ہوا ہے یہ کن لوگوں سے چندہ لیا ہیں جن جن لوگوں کا ویروض کرتے ہیں اور ابھی ایک بھائی صاحب ہیں اگنویر پہ بات کر رہے تھے اگنویر پہ ایک لڑکا ایک یوہ صبح سے سام تک ساری پریسرم کرتا ہے اس کے بعد وہ کہیں نہ کہیں ایک سپاہی جیسا پد جو ہے اس کو ملتا ہے اور موڈی جی جو ہے کسی نویوک کو چار سال کی اگنویر بیوستہ دینا چاہتے ہیں اپنے لیے جب آئے چودہ میں تو بھائیو پانچ سال کا سمیں مانگا پانچ سال کا جنت آج وہ سمبھوتہ 75 سال کی عمر میں پناہ پھر ایک بار سمیں مانگ رہے ہیں ایسی کیا عیسی ہے ارے وہ بجور ہو گئے ہیں انہوں نے جنتا کیلئے بہت پریشرم کیا دیش کو بہت سکھ سکھر بلے گئے ہیں انہوں کو جنت آرام دینا چاہتی ہے بھارتی جنت پریٹی کہتی ہے کسانوں کی آئے دھگنی ہو گئے کسانوں کی جو اسثتی ہے آپ کسی کسان سے ملیے میں کھیتی تو نہیں کرتا ہوں لیکن جو اسثتی کسانوں کی ہے وہ خود کسان جانتا اگر کسانوں کی اسثتی اتنے اچھی ہوتی تو کسان آتم اتما اتما کرتے کسان جو ہے لون نہیں جمع کر رہا ہے یہ بڑے بڑے دوگ پتیوں کی لون تو جمع کر دیتے ہیں لیکن کسان کے اہاں پرتی دن بینکرم چاری جا کے لیے پرتالیت کرتا ہے جس سے وہ چھو دھوکر آتم اتما کرنے کے لیے بیو س ہمارا نام مکی شری واس تو